نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحید سردانہ شام کے پانچ بج رہے ہیں اور وقت ہو چکا ہے دنگل کا کیا ہنسا کے بغیر بنگال میں راجلیتی نہیں ہو سکتی یہ سوال اس لیے کیونکہ بنگال کی زمین پر چناوک کس سکت بگاہت کے ساتھ ہی ہنسا بوال آگزنی اور ہنگامہ شروع ہو جاتا بنگال میں ٹی ایم سی کو پراس کرنے کی ارادے سے بی جے پی نے پوری طاقت لگا رکھی ہے تو حملے کی شروع آت ہو گئی ہے آج جے پی نڈڈہ کے کافلے پر پتھرا ہوا بی جے پی کے ادخش جے پی نڈڈہ تو بال بال بچ گئے لیکن کیلاش ویجے ورگیے کو چھوٹے آئیں اب اس حملے کے بعد بنگال کی سیاست سلگ اٹھی ہے بی جے پی کا عروف ہے کہ یہ حملہ ٹی ایم سی نے کر آیا اور کنبریہ گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ اس کی جانچ کرائی جائے کار توڑ دی گئی ہے اکشیشے چکنا چور کر دیئے گئے ہیں جم کر مار پیٹھوئی ہے ہنگامہ ہوا ہے بوال ہوا ہے یہ وہ پتھر ہے جو بجے پی کی ادھاکش جگت پرکاش نڈہ کے اوپر پھیکا گیا تھا وہ تو شکر تھا کہ جے پی نڈہ کی گاڑی بلٹ پروف تھی جس کی وجہ سے نڈڈہ بال بال بچے ہے کئی گناہ زیادہ اور کئی نیتاؤں کو بھی چوٹ لگی ہے نڈڈہ کا پشن بنگال میں آج دوسرا دن ہے وہ مکھمنٹری ممتہ بنرجی کے بھتیجی اور سانسد ابشیک بنرجی کے سنصدیق شیطر ڈائیمنڈ ہاربر جا رہے تھے اچانک راستے میں پتھراؤ شروع ہوا آج میں یہاں پہنچا ہوں تو مادرگا کی کرپا سے پہنچا ہوں ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے اور ان کے گنڈوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پردہ چندر کے گلے کو دبانے کے لیے اس کو سمافت کرنے کے لیے لیکن میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گنڈہ راج یہ اراج اکتاوات یہ جادے دن نہیں چلنے والا ہے ممتہ جی آپ کی سرکار جانے والی ہے اور کمل کھلنے والا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہتے ہیں اوپت درویوں نے چنچن کر گاڑیاں توڑی اٹڈہ تو بچ گئے مگر کلاش ویجے ورگی کی گاڑی پوری طرح سے چکنا چور کر دی گئی خود کلاش ویجے ورگی اور ان کے ڈرائیور کو چھوٹے آئیں کلاش جی کیا ہوا تھا پورا پرکران بتائیے کیسے چھوٹ لگی اور کیا حال دیکھیں نڈا جی کی گاڑی کے پیچھے ہماری گاڑی تھی انہوں نے ایک دم نڈا جی گاڑی پہ حملہ کیا ان کی بولیٹ پروف گاڑی تھی تو ان کو تو کشنی واپا کہ ہماری گاڑی پوری توڑ دی آگے پیچھے سے ہمارے ڈرائیور بھی گھائل ہوا ہماری سکریٹے کے لوگ بھی گھائل ہوئے اور مجھے بھی چوٹ آئی ہے اور ٹارگیٹ کر کے نام لے لے کے کہ وہ لوگ چللہ چللہ کے گالیاں دے رہے تھے اور پتھراؤں کر رہے تھے اور شرم کے بات ہے کہ پولیس عدیقاری وہی کھڑے تھے ڈی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ حملہ ممتہ بینر جی کے اشارے پر اور حملہ کرنے والے ٹی ام سی کے کارکرٹان دیکھیں ڈی ایڈا جی کا بیٹک ہے رامٹریشن میں جائیں گے وہ ایسا اپدرود جگہ ہے جہاں پانچہ چنہ میں ایک بھی نومنشن کرنے کسی کو نہیں دیا گیا تھا ابھیسک بھٹر چریہ ابھیسک بانر جی کا وہ لوکشوات شیتر ہے وہ اس کو ایک جمینداری اور آئیلینڈ بنا کر رکھا گیا ہے آج وہاں کارکم میں نہ پہنچ پا اس لئے پورے راستہ میں اور انٹری سو سالس کو جمع کیا گیا ہے اور کال رات کو ہمارے کارکرٹان جب تیاری کر رہے تھے ہندہ لگا رہے تھے ان کو مارپیٹ کیا گیا آج سبح بھی مارپیٹ ہوئی ہے ابھی خبر ملی ہے راستہ میں گاڑی روک کر کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کیا جا رہا ہے تو ایک پرکار سے کارنون بیوستہ پورا چرمڑا گئی ہے اور اس لئے بار بار 356 جاری کی لوگوں کی دعویٰ بڑھ رہی ہے نڈہ پر ہوئے حملے کی جانکاری گرہ ممتری عمیت شاہ کو دی گئی تو انہوں نے بھی حملے کی نندہ کی آج بنگال میں بی جی پی کے راستری ادھاکش جی پی نڈہ جی پر ہوا حملہ بہت ہی نندہ نی ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے کیندر سرکار اس حملے کو پوری گم بھیرتا سے لے رہی ہے بنگال سرکار کو اس پرائیوجت ہنسا کے لیے پردیش کی شانتی پری جنتہ کو جواب دینا ہوا تلمول شہسن میں بنگال انتیاجار عراجتہ وارندھکار کی یوگ میں جا چوبا ہے کرشمنٹری نریندر سنگھ تومر نے بھی حملے کی نندہ مد بھنیتہ تو لوگتنطر میں سواباوک ہوتی ہے لیکن اس پرکار کی گھٹنائیں عام طور پر دیش میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی لیکن یہ گھٹنہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھیاکش جن کو سرکشہ بھی ہے اور ان کے کافلے پر بھی پتھراؤ ہو اور اس پر اندیکھی سرکار کی اور سے رہے یہ گھوڑ نندنی ہے مجھے موسیقی